اسلام علیکم تو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج میں بنا رہی ہوں گلگت کی چپٹی یہ انگیٹ ٹریڈیشنل رش ہے جو آٹے سے کیک بنایا جاتا ہے تو چیز سب سے پہلے اس کے لیے مجھے چاہیے ہوگا دو کپ آٹا اچھا اب آگے بھی جو انگریڈینٹ یوز کرے جیسے چینی وغیرہ آئسنگ شگر تو جو کپ سے آپ نے آٹا ڈالا ہے اسی کے نام سے آپ اس میں باقی چیزیں ایڈ کرنی ہے تو یہ میں نے کپ سے دو کپ آٹا لیا اور اس کے اندر یہ ایک بڑا ٹیبل سپون جو ہے میں نے ایسٹ شامل کیا ہے اچھا ایسٹ شامل کرنے کے بعد اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے جتنا یہ زیادہ اچھے سے مکس ہوگا اتنا اچھا آپ کا کیک بن کے تیار ہوگا اچھا جب یہ بہت اچھے سے مکس ہو جائے اچھا یہ گلگت میں بنتا ہے نمکین لیکن میں اس کو بنا رہی ہوں میٹھا تو یہ اسی کپ سے میں نے آدھا کپ چینی لی آئسنگ شگر اگر آپ پس چینی ہے تو آپ چینی بھی یوز کر سکتے تو اس کو میں بہت اچھے سے تھوڑی تھوڑی یائسنگ شگر ڈالوں گی اور اس کو مکس کروں گی ایک دم سے ڈالوں گی سارا تو صحیح سے مکس نہیں ہوگا تو اس کو ہم نے مکس اچھے سے کرنا ہے تو اس لئے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں یہ مشینی شامل کر رہی ہوں اور اگر آپ اس کی جگہ نمک یوز کریں تو نمک آدھا چمچ اس کے بعد یہ ایک انڈا اس میں ڈالیں اور انڈا ڈالنے کے بعد پھر اس کو میں اچھے سے ہاتھ سے گون لوں گی مکس کر لوں گی اتنا مکس کرنا ہے تاکہ انڈا بلکل غائب ہو جائے جو اس کا گھیلہ پن ہوتا ہے وہ غائب ہو جائے یہ جب اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی تو اس کے بعد دودھ جو ہے دودھ جائے گا اس میں آدھا کپ لیکن دودھ کو پہلے تھوڑا سا گرم کریں گے اس کے بعد اس میٹ کریں گے یہ دودھ میں نے اس میں آدھا کب ڈال دیا اور اب اس کو میں اچھے سے گون لوں گے اس ریسپی کی جو ایک خاص بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور بہت ہیلڈی ریسپی ہے اگر آپ کے گھر چھوٹے بچے ہیں تو آپ اس کو ضرور بنا کے بچے کو کھلائیں تو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اچھا اب میں نے بٹر جو ہے وہ گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھوڑا سا بٹر گرم کیا یہ ہاف کپ بٹر ہے اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی اور اس کو بھی میں اچھے سے گون لوں گی جتنا اچھا آپ یہ آٹا گون دیں گے اتنا اچھا کیک بنے گا آٹا گوننے کے بعد اس کو میں کور کر کے رکھ لوں گی تقریباً دو گھنٹے کے لیے اب سردی آئے تو شاید زیادہ ٹائم لگے اب یہ دو گھنٹے رکھنے کے بعد جو آٹا ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ہمارا جو ڈو ہے تو یہ دیکھیں تھوڑا سا پھول بھی گیا ہے تو اس کو میں اچھے سے بٹر لگا دوں گی پین کو اور اس میں میں یہ آٹا لے کے اس کو اچھے سے ہاتھ سے اس میں بٹھا لوں گی اچھا آپ ایک بہت کے سمال خیال رکھنا ہے کہ جس میں آپ یہ دو لگا رہے ہیں وہ پین اتنا ہو کہ اس میں دو ہاف میں لگے سیٹ ہو جائے کیونکہ یہ پھر بعد میں پھول جائے گا اور یہ اچھے سے کیک پھول کے تیار ہو جائے بہت زیادہ آٹا ہوگا یا دو زیادہ ہوگا تو اتنا بڑا برطن بھی لے تو یہ دیکھیں میں نے اچھے سے سیٹ کر لیا اور ہانیا ابھی کیک کا ویٹ کر رہی ہے تو اس کو چولے پہ چڑھا دوں گی ویڈاؤٹ آونٹ بنا رہی ہوں میں نے نیچے تبوہ رکھا ہے پھر پتیلہ اور اب اس کو ڈھک کے 45 منٹ کے لیے رکھ دوں گی تو یہ جی میں ٹوٹ پیک سے اس کو چیک کروں گی تو یہ ہمارا کیک تیار ہو گیا ہے بلکل زبردستہ ریڈی ہو گیا آپ اس کا کلر بھی دیکھ سکتے اور ہم میں اس کو نکال کے بھی آپ کو دکھاؤں گی اور دیکھیں بہت اچھے سے بیک ہو چکے اچھا اگر آپ اس کو آون میں بنا رہے تو آون میں اس کو میں نے اس میں 45 منٹ رکھا ہے تو آون میں یہ 30 منٹ میں یا 35 میں ریڈی ہو جائے گا تو بچوں کے لیے اس کے اوپر میں نے چاکلٹ ڈال دیا ہے ملٹ کر کے تو آئی ہوپ آپ کو یہ دیکھیں قریب سے بھی دکھایا ہے کتنا زبردست اندر سے سافٹ بنایا ہوپ آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو ٹرائے ضرور کریں اس کو میں نے بھی ٹیسٹ کیا تو بہت زبردست بنائے تو اچھا ہر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی چیلن کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ